مقبوضہ کشمیر میں بربریت کا ایک سو چورانوے وروز وادی میں زندگی بادستور قید اور مظلوم کشمیری گھروں میں بند ہیں بیرونی دنیا سے رابطہ تحال منکتہ کشمیری آزاد فضا میں سانس لینے تک کو ترسکائے قابض بھارتی فورچ نے جنرلت نظیر وادی کو درد کی تصویر بنا ڈالا مقبوضہ وادی میں موڈی کی طرف سے مسلط کردہ غیر انسانی لوگ ڈاؤن اور مواسلاتی بندش کے باعث مسلسل ایک سو چورانوے وے روز بھی معمولات زندگی بادستور مفلوج ہے سڑکے سنسان، دکانے، کاروبار، تعلیمی مراکز بند ہیں وادی میں موبائل فون، انٹرنیٹ سروس بند اور ٹی وی نشریات بھی تحال موتل ہے لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے اور وادی میں ادویات اور خوراک کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے دوسری جانب آرتی غاسف فورسز کے جانب سے مظالم کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا گیا اور مقبوضہ وادی میں نام نہات سرچ آپریشن اور پکڑ دھکڑ نے کشمیریوں کے زندگی مزید اجیرن بنا دی ہے تہام بدترین ظلم و جبر کے باوجود مودی سرکار کشمیریوں کی تحریکی آزادی کو دبانے میں مکمل طور پر ناکام ہے ادھر کشمیری نوجوانوں اور حریت رہنماؤں کے ساتھ ساتھ مودی سرکار نے حق بات کہنے پر اپنے دوستوں کو بھی نہ بکشا اور ماضی میں انڈیا کے گن گانے والے فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی سمیت متعدد بھارت نواز سیاستدانوں کو بھی پابندے سلاسل کر رکھا ہے